الحمد للہ الحمد للہ وکفاز المجد والعلا فالق الحب والنواء خالق الارد والسماعی وما بینہما وما تحت السرا اللہ زیدنا فتدر لا فکانا قابقا سینعا ادنا والسلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا ومولانا ومرجعنا ومعوانا محمد المصطفى وعلا آلہی واسخابہی علی الصدق والصفاء ام نعباد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی جل امی جل امین الحبیب الكریم درود پاک تماما باب باواز بلند السلام علیکہ تماما باب بلند آوازنا درود السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابہ یا سیدی یا نسیدی ار نفس عشق محمد کا پیامی کر لو ار نفس عشق محمد کا پیامی کر لو زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو اور بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب تو دوستو آؤ 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 محمد کی غلامی کر لو حمد حمد و صلات و بعد مذبان مکرم واجب الہترام حضرتِ قبلہ کاری غلام مصطفی صاحب زاد اللہ اقبالکم انتہائی قابل اعترام حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو ماشاءاللہ آئیت اسی اور میں جامعہ مسجد فیضان مدینہ سرزمین بابڑا شریف تے اپنے آقا و مولا صل اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم دے ذکرِ پاک دی اے محفل سجا کے بیٹھیں ہاں داد اور سلام دے لائک نے او میرے جوان میرے بزرگ جنہ نے بڑی محنت دے نال اے محفل سجائی آقا و مولا دا ذکر کرندہ سنندہ اے موقع بنایا میرا مالک سب دی محنت قبول فرمائے اور جس کسی نے بھی اس پروگرام اندر جس لحاظ نالوی تعاون کی تا میرا مالک دو جہان دیاں برکتاں اتا فرمائے برادران اگرامی قادر چاند چیزیں دے نال محبت کرنا پیار کرنا اے انسان دی فطرت ہے اللہ تعالی نے انسان دے دل اندر محبت دا مادہ رکھی آئے اور ہر بندہ کسی نہ کسی چیز دے نال محبت اور پیار ضرور کرنا جس طرح دنیاں دے اندر سارے لوگ برابر نہیں اسی طرح ساریاں دی محبت دا میار بھی برابر اساں دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ دنیاں دے اندر سابت و زیادہ پیسے نال محبت کردہ کوئی سابت و زیادہ زمینداری اپنی زمین دے نال محبت اور پیار کردہ کوئی اپنے عوضیں نال محبت کردہ کوئی اپنی اولاد نال پیار کردہ لیکن ایک الحقیقت ہے کہ اس دنیاں دے اندر بندہ ساب نالوں بڑھ کے اپنی جان نال پیار کردہ توسی ہو وہ میں ہو وہاں کوئی بندہ ہوئے جان پیاری یہ میرے بھائی بندے دی جان تے بڑھ بنجے نا بندہ وڑھیں وڑھیں یارن بھولویندہ اولاد نو بھولویندہ پیسہ بھولویندہ اللہ نہ کرے کہ صدا مال پیسہ چوری ہو جاوے بندہ کہندہ کوئی نہیں گل مال دوبارہ آ جاوے گا شکر ہے جان بچ گئی لہٰذا اکل دا تقاضہ اے کہ سب تو زیادہ جان نال پیار کیتا جائے کیونکہ جان ہے تے جہان ہے جان ہے تے دنیا دیا نیمتہ اور بہارہ نہیں اے میرے بھائی انسان دی اکل دا فیصل آئے لیکن اتا اکل کرن والے میرے رب دا فیصل آئے لوگو میں تو اڑا ایمان تا قبول کرنا جگہ مال جان اولاد عزت پیسہ زمین ہر شہد نال بڑھ کے میرے مدنی نال پیار کرو گے کہ میں تو اڑا ایمان قبول کر لگا اتا چلے آئے اکل کہن دیئے جان نال پیار کرو اکل دین والا کہن دائے جان تو بھی ود کہ میرے یار نال پیار کرو اے ہی وجہ میرے بھائی بندہ کلمہ پڑھ لے نال مسلمان بنویندہ لیکن بندے دا ایمان کامل تب ہوندہ ہے جدو خدای نالو بڑھ کے پیار سونے مدنی نال ہو جاوے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارز کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنتا احبو علیہ من کل شیئن الا نفسی آکا تسی ہر شیئے تو پیارے ہو مگر جان تو نہیں سرکار نے فرمایا لا یا عمر اللہ ان اکون احبہ علیہ کا من نفس کا عمر ایماندار نو بننا جدو تائیں جانو وی ود کے میرے نال پیار نہ کریں پھر حضرت عمر کہتے ہیں الان یا رسول اللہ آنتا احبو علیہ من نفسی آکا ہون سمجھائی تھی ہون میں توڑے نال جان تو بھی بڑھ کے محبت کردھا سرکار نے فرمایا الان یا عمر عمر ہون تیرا ایمان مکمل ہو گیا تو پتہ چلیا برادرانِ گرامی قدر ایمان دا میار اللہ نے محبتِ مصطفیٰ نو بنایا ہے بندہ عوضو تک کامل مومن ہی نہیں ہوندہ جدو تن من تھن نام محمدِ قربان اور خدا دی قصہ میں اس جہان اندر بڑے بڑے لوگ ایمان دا دعویٰ کردھن تو سم ایمان دا دعویٰ میں بھی سارے لوگ پر اس کائنات اندر اگر سب تو بلند ایمان ہے تے میرے نبی دے صحابہ دا بولو کدن دا میرے نبی دے اچھے بولو کدن دا میرے نبی دے دوستانِ اگرامی قدر میرے نبی دے آقا و مولا صل اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلم دا آب دے صحابہ دے ایمان سب تو آلانے سب تو بلند و بالانے اللہ دی قصہ میں انہ دے ایمان اونے جنہ دی گواہی میرا رب دے ریا میرے بھائی اصلا ایمان لے آیا سن سن آ کے پڑ پڑا کے میرے بھائی صحابہ سن سن آ کے ایمان نہیں لے آئے بلکہ روح و دوہا تک کہ ایمان لے آئے نہیں تو ہاڑے میرے مچوں کسن کلمہ او دی ماں نے پڑایا کسن کلمہ او دے باپ نے پڑایا کسن کلمہ او دے استاد یا پیر نے پڑایا ارے میرے بھائی صحابہ او مومن نے جنہاں کلمہ کلمہ والے نے پڑایا ایجریاتِ کریمائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا النبی و اولا بالمؤمنین مینہ آنف و سیم فرمایا ایمان والا اوہے جنہوں میرا مصطفیٰ او دی ذات نالوں میں پیار آئے او دی جان نالوں میں زیادہ پیار آئے خدا بھی قسمیں میرے بھائی میرے آقا دے صحابہ نے اس آیت نوں سچ کر دکھا لائے اپنے آقا نال جان تو بڑھ کے پیار کیتا ہے مال تو بڑھ کے محبت کی تھی ہے ہر شہ تو بڑھ کے سونے تال محبت و پیار کیتا ہے میرے بھائی ویسے تھے پہلے نبی میں دنیا دے اندر آئے نے حضرت آدم علیہ السلام تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے نے او نبیاں امت آئے نے او امت آمی اللہ دے بندے نے اس آمی اللہ دے بندے ہیں لیکن حدیث پاک اندر آیا اتنا کسی امت نے اپنے نبی نال پیار نہیں کیتا جتنا پیار غلام میں نے آمنا دے لال دے نال کیتا اتنا کسی امت نے اپنے نبی نال محبت پیار جاننا نہیں دیتیاں جس جوان مردی اور محبت و وفاداری دا اظہار امت محمدیہ نے کیتا ہے مثلا میں قرآن پاک میں چوہ ایک مثال عرض کر رہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی ناوہ علیہ السلام آپ بھی امت بنی اسرائیل اللہ بھی بڑی لادلی قوم اللہ بڑا محبت کرن والا امان نال دسو عیسیٰ دے امتی بھی کیندے بندے آئے اللہ دے سارے بولو کیندے آئے اوہ ننوی رزق دین والا کونہ بولو نیمتہ دین والا کونہ اساں کیندے بندیاں سارے رزق کونڈ دیندہ اللہ تعالی لیکن قرآن پاک اندر سن اوہ نا تے رب کرم کردہ رہا مربانیاں کردہ رہا نیمتہ کردہ رہا جدو رب دے نام تے نبی نے جان دیندہ حکم دتا موسیٰ علیہ السلام دی قوم پیٹ پھیر گئی جواب دے گئی اب انہوں نے مطالبے کیتے رب نے مطالبے قبول کیتے قرآن پاک اندر انہوں نے کہا موسیٰ ساڑے کل پانی مگ گیا لہذا سان رب کلو پانی لے دے اور جیری میں بات کر رہا امام بخاری نے صحیح بخاری اندر لکھی یہ انہوں نے کہا موسیٰ ساڑے کل پانی کوئی نہیں لہذا پانی اللہ تعالی دے کلو لے دے دوستان اگرامی کا دجنب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی دی بار گاد اندر عرص کی تایا رب العالمین میری امت کو پانی کوئی نہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر فرمایا وَإِزِسْتَسْكَامُ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ بھی بار گاد اندر رس کی تایا یا رب العالمین میری امت کوئی پانی کوئی نہیں اے آز کا پانی عطا فرما اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے قلیم اللہ اے میرے موسیٰ جیڑا تیرے ہاتھ میں تشوٹا اے پکھر تیمار حضرات موسیٰ علیہ السلام نے پکھر تے سوٹا ماریا وہ بارہ قبیلے آئے اللہ نے پکھر میں چو بارہ قبیلے جاری کر دے تینے ہر قبیلے دا علیہ دا چشم آئے ہر قبیلے دا علیہ دا پانی دا ممبائے پتا چلیا پانی ختم ہویا اللہ کلو پانی مانگیا اللہ چشمیں جاری کر دے تینے خوراک بھی کمی ہوئیے اے نا آکیا اے موسیٰ سر دھوپ پہی لگ دیئے اللہ نا آکھ ساڑے پہ بدل بنا دے ساڑے پہ سایا کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزْحَلَّ لَلَا عَلَيْكُمُ لَغَ مَا مَا اے موسیٰ بھی امات توہن دھوپ لگ گی اللہ نے توڑے تے ببلان دا سایبان بنا دتا ہے بدلان دا ٹھنٹ لگان دتا ہے اللہ نے ببلانہ توڑے پہ سایا کر دتا ہے بھوک لگ گی ہے خدا کو لوکھانا مانگیا ہے فرمایا اللہ نے آسمانا تو پکا پکایا کھانا تا فرمایا میرے بھائی دور کرنا رلہ کل پانی مانگیا اللہ نے پانی آتا فرمایا سایبان مانگیا اللہ نے ببلانہ سایبان بنا دتا ہے کھانا مانگیا اللہ نے پکا پکایا کھانا زمین تے تار دتا ہے لیکن میرا بھائی جدو فران دی فوج نال جنگ کرن دا وقت آیا موسیٰ بھی اس جد بچاؤں دا وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا بھی یا نیمتا لین مالی ہو اللہ بھا کرم لین مالی ہو اللہ بھا کرم لین مالی ہو اللہ بھا کرم لین دا وقت آ گیا او نا کیا جواب دتا اللہ بھا کران کا نئے آکھن لگ دے یا موسیٰ ازہاب انتا و ربوں کا فقا کلا انہا ہاغو نا کی دون آکھن لگے اے موسیٰ تو تے تیرا رب انہا نال لڑو اساں تے بے کے تماشا وے کھانگے اساں تے تماشا ہی بنا گے اساں لڑنو ما لینہ اساں تے چوریاں کھانو ما لینہ اساں جاننا دین والینہ اساں رب دیاں نعمتہ لین والینہ لے کر میرا ویر آیا بخاری پاک نرایا تیرے میرے آقا دیاں غلامتہ کیا عالمیں میرے نبی دیاں عاشقہ صحابہ بکیا جذبہ غزوہ بدردہ موقع آ گیا میرے نبی نے صحابہ نوکتہ فرمایا انساری آگائے مہاجرینی آگائے میرے نبی کھڑے ہوئے فرمایا چیرہ لالے زبان کم رہیے بڑے جذبے وچھا کے گہندا سونیاں لا نکولو کما کالا قوم و موسا سونیاں اصا موسا بیا امتیاں بھی ترہ نہیں کرانگے کہ تسا جانو توڑا رب جانے وَلَاکِنَّا مُتَاتِلُوا اَنْ يَمِينِكَا وَاَنْ شِمَالِكَا وَبَئِنَا يَبَئِكَا وَبَئِنَا خَلْدِكَا سونیاں اوہ موسا بھی امتی میں اصا محمد بے حلاما اصا موسا دیا امتیاں بھی ترہ پیٹھا نہیں پیڑا گے سونیاں اصا کہہ رہیا اشارہ کرنا تیرا کا میں جان دینا صادقا میں تو ساں نیکھو گے کوئی صحابی تیرا سجے قتل ہو رہیا کوئی کھپے شہید ہو رہیا کوئی اکھے شہید ہو رہیا کوئی پچھے ہو رہیا آقا ہے تو ہاں کے نال وعدہ جب تک جان ہیچ جان ہے اصا تیرا نام بھی تیرے رب دا نام بلنگ کر جان گل سونو جیڑا گرم موضوع دیتا ہے جیڑا گرم نعرہ نہیں مارے یا موضوع چھڑے دیوین دین یا جاک اچھا نعرہ مارو ہون مارو نعرہ مہدرہ جیدیوین دین جیدیوین دین مہدرہ جیدیوین دین میرے بھائی میں رزے کاریاں امتہ پہلے نبیاں دیاں لی امتہ میرے آقا دیاں بھی خطا تی قسم دو جان ساری دم مزارہ کوئی امت نے کر سکی جدہ مزارہ آمنہ دے لہ دے غلام کر اور برابران اگرامی قدمر آقا بے صحابہ گویا عرض کرنے یا رسول اللہ کہ کیا پیشے کرے آقا کیا چیز ہماری ہے یہ بل بھی تمہارا جدہ دل میرے آقا دا ہے جان میرے آقا بھی مل کے بلے یہ تیرے بھی تمہارا ہے یہ ہے جان اے ہی بجائیں برابران اگرامی قدمر الحمدللہ تعالی اے میرے آقا بھی امت کبال اے میرے آقا بھی امت فخر جدو بھی میرے آقا بھی عزت سوال آلائی نبی دے غلام میدان اندر آگانی نبی دے غلام اپنے آقا دی عزت آقا دے نعمت مر میں تندہ جذبہ لے کی آئنی اے برابران اگرامی قدمر تو ہاں دے میرے آقا مولا میرے لیکو میرے بھائی تو ہاں دے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کتنا میرے آقا نال محبب کردینے کس قدر میرے آقا نال پیار کردینے میرے حضور سیدی زیال امت حضرت پیر محمد کرم شاہ صلی اللہ تعالیٰ تجزیلتو زیاء النبی اندر اوہ دیاں میں سالاں کائنات اندر نہیں مل لیا پہ دو اوہ نمکہ والیاں نے پلٹ کے میرے آقا پہ حملہ کیتا ہے یک بار گی میرے آقا پہ حملہ کیتا ہے کوئی تیرے دو آریا کوئی تیرے انو آریا کوئی سامنے آریا کوئی پچھو آریا انا حالات اندر میرے بھائی میرے آقا پہ صحابہ جنے جوان نے ایک دا نام حضرت علی المرتبہ ایک دا نام حضرت عبد جانہ رضی اللہ عنہ ایک دا نام حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اوہ نا جوان ایک جوان تا نام حضرت طلح رضی اللہ عنہ میرے آقا پہ سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو گئے جنہ تیر آریا حضرت طلح دے سینے میں چھپیا لگ دائے آپ دی چھاتی بھی چھپیا لگ دائے آپ دے دل پہ تیر لگ ریا خدا بھی قسمیں کوئی غلام ہوئے پہ ایسا ہوئے اگر تن من اپنی آجان لال پیار اپنی آجان لال محبت کاؤڑ کی سوا سے جان دینا ہے لیکن میرے آقا دے غلام حضرت طلح حضرت سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے جنہ تیر آریا اپنے سینے میں کھا رہے جنہ سینہ چھان نہیں بن گیا تیرہ دن آل گھائے لو کے آپ زمین تے تشریف لیا ہے میرے بھائی خون بے ریا آخری وقت آگیا ہے میرے دوستوں سننا نبی دے غلامہ دی جان ساری نبی دے غلامہ دی وفاداری آخری وقت موت اسلام نے آگئے حضرت طلح رضی اللہ تعالی آبدیاں اکھاں باندھلیں اکھاں کھولیاں میرے آقاں تھوڑے جہے فاصلے تھے کھڑے لیں حضور تھوڑے دور کھڑے لیں اگر جناب طلح دیئے تمنائے اللہ کرے میں ہمت کر کے آقا دے آقا تمہتے آمان قدم مصطفیٰ تھوڑے موت میری آرہی ہوڑے حضرت طلح رضی اللہ تعالی اپنے ساری طاقت نو جمع کیتا ہے ساری طاقت نو کٹھیاں کیتا ہے چھلانگ لئیے حضور دی جانب آرہینے چھلانگ لینے آرہینے میرے آقا دی طرف آرہینے تیرے میرے آقا نے بیکھیا میرا غلام میری طرف آنا چاندہ ہے میرے آقا نے کرم کیتا حضور طلح دی جانب چلنا شرنگ ہوگا اسی راستے میں آکیا کرنا اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہن پڑ پایا نہیں کرتے حضرت طلح رضی اللہ تعالی آمر آقا دی جانب آرہینے میرے آقا جناب طلح دی جانب آرہینے میرا بائی وید صحابہ بابا کتنا جذبہ آئے کتنا میرے آقا نال پیارے کتنی میرے آقا نال محبب آرہینے او دو طلح آرہینے او دو جناب بر آقا آرہینے اچانک طلح میں چلاغ لگائیے آقا دی آقا دی آقا چھو مریاں گوہ زبان او دی آقا دی آرہینے کس سارے قدموں پہ ہو ان کے اور جان نکل جائے یہ صحابہ بابا جذبائی کس سارے قدموں پہ ہو ان کے ار جان نکل جائے مرنا تو مسلم ہے ار مان نکل جائے میرے بھائی میرے بزرگو میری حضور زیال امت نے فرمایا کہ غزوہ او دندر جلس صحابہ بنے حضور نال جاننا تو بڑھ کے اولادہ تو پڑھ کے غزوہ او دندر جدو کافرہ نے یک بارگی عملہ کیتا حضور دے لشکردے سپاہ سالا رہا ہے حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے نبی دے لشکردہ جنڈا چاہے ہویا وہ شہید ہو گئے حضرت مصحب بن عمیر اتنی انہ دی شکل میرے آقا نال مل دی آئی نا جدو آپ شہید ہوئے میدانِ عود اندر مشہور ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے میرے آقا دنیا تو چلے گئے جدو خبر عام ہوئی کجھ صحابہ دے حسلے ڈھے گئے کہ جدو آقا ہی نہیں رہے لڑکے کیے کرنا تک جس صحابہ دے جذبے بلاند ہو گئے جس سونا نہیں رہا تیاس ہی رہے کے کیے کرنا تیز کار دیتیاں جنگی سرگرمی ہیں اے حضور دی شہادت دی خبر اڑ دیاں اڑ دیاں اڑ دیاں مدینہ تھے یہ با نور قریب ہے آج بھی جڑے حاجی جاندے نے مدینہ منور آئیت مسجد نبوی اتنی بات گئی ہے کہ جبل عود قریب آگئی ہے اس وقت تھوڑا فاصلہ سی خبر اڑ دی اڑ دی مدینہ منور اندر آگئی بتا جدو میرے آقا دی شہادت دی خبر آئی ہوئے گی مدینہ اندر آن والی قیامت دا عالم کیا ہوئے گا ہر گھر وچھو حضور دی یادنا آنسو بہائی جا رہے نے خدا دی قسم مرد تے مرد رہے مدینہ دیاں آرتاں بھی میرے آقا دے نساران حضور دی وفاداران جدو مدینہ منور اندر خبر پھیلی ہر گھر وچھو غمہ دی حضور دی یاد اندر آنسو بہائی رون دیاں بھائی دوستان اگرامی کلر جدو تیرے آر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی بارکہ صلی اللہ آب دی شہادت دی خبر مدینہ منور اندر آئیے مدینہ دنر قیامت آگئیے مدینہ دیاں آرتاں میرے آقا دی یاد اندر آنسو بہائی آنے ایک مدینہ بھی آرد جب نام حضرت سیدہ ام امار رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے آقا دی صحابیہ نے اے میرے آقا دی غلام عورت نے اے ندی مدینہ دیاں آرتاں نکایا اے مدینہ دیاں آرتو ہنیا آنسو نہ بہاؤ بلا وجہ نہ روو اوتا میدان قریب ہے میں یوں تو پکا رہا ہونیا خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے میرے بھائی حضرت امی امار رضی اللہ تعالی عنہ آب بزرگ عورت نے بڑی عورت نے اپنے گھار میں چونک لیاں نے اور پہاں دی جانب جا رہیانے اجے مدینہ چونک لیاں نے ایک بندہ آگو آ رہیا آکھنڈتا آئی ام ام امار میں تن خبر دینا رہیا میدان او دنر تیرا باپ شہید ہو گیا ہے تیرا باپ دنیا تو پردہ کر گیا ہے جام شہادت نوش کر گیا ہے ارے بڑا بڑا نگرامی قدر تو ہنڈے میرے مچو کسانوں دے اب بی بی ماو بی خبر بتا چلے اللہ بی قسم زین اڑ ویندائے او دا اکل جواب نے بند آئی بندہ انتہائی غم کی نو بند آئی بندہ دنیا جہان دی خبر نہیں رہن دی لیکن آسونا او لوگ میرے نبی نال کتنا محبت کر دینے کتنا پیار کر دینے حضرت ام 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 امارا غزوہ او بھی جانب جا رہیانے اس بندے نے گلا تیرا باپ فوتو دیا لیکن او بندہ حیرانے ام 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 کل یا انہ او بندیا میں نے باپ دی خبر ندے کوئی یار بھی کل ھوں کوئی میرے آقا بھی من خبر بتا کوئی میرے آقا بھی خریت بتا اسا کیا ام 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 امارا سرکار دی بارت من کوئی نی پتا فرمایا чلو بان جا من کے سا ور بھی گل سجھا دی لوڑے نہیں اگے آئیانے ایک بندہ آ رہیا اسا کیا ام 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 بھی شہید ہو گیا اوسا کیا بھائی بھی فکر نہیں آمنا دے لاوہ بھی فکریں بتا میرے آقا دا کیسا حال ہے اوسا کیا کوئی نہیں پتا اب آگے چلیاں گئی آنے آگے بچے بھی شہادہ بھی خبر ملیے لیکن کہا مانا بچے بھی خبر نہ سنا میرے آقا دا کیا حال ہے حضور بھی کوئی گھر سنا ارے برادرانے گرامی قبر حضرت امیہ مارا میدانے اہتندر آ گئی آنے غار کر بٹی عورتوں کمر جھکی ہوئی ہوئے اکھاں تے ہاتھ رکھ گے اوہ دے میدان دیکھ رہیانے اللہ کرے من رب دیار نظر آ جاوے کوئی حضور بھی خبر سناوے کوئی میرے آقا دی منو اطلاع دے حضرت امیہ مارا غزو اعود جبل اوتی آ گئیانے سامنے جناب سبی کیا اگر رضی اللہ تعالیٰ آ موجود ہیں حضرت امیہ مارا کیانی آنے اوہ ابو بکر بھلا کر کوئی سرکار بھی کل بتا حضرت ابو بکر نے کہا امیہ مارا تن مبارک ہوئے میرے نبی خیریت دینا لے میرے نبی سلامت نے میرے نبی موجود ہیں لیکن بڑی کا اندھی ہے اے ابو بکر کو دوتا کا گالا نہیں مننا گی جدو تا ہی اکھا نہ لی یار نو نہیں تک لما کی اپنے آقا دا دیدار نہیں کر لما کی حضرت زیارت نہیں کر لما کی حضرت اے صدیقی اکھا اس قم میں امیہ مارا نو پکڑ کے میرے آقا دیکھو لگانے اللہ بھی قسمیں باپڑا والو امان نال بتا یلو بڑی دیا اکھا رخیمت دیا نال لگیاں اونڈیاں او نہ اکھاں بھی او نہ دل بھی خوش دا عالم کیا ہوئے گا حضرت سلامنے آگئیے نال نبی نی تک بھی پئیے یا اللہ اکھاں جو آسو دا آرہیے چام چام آسو نے ایک جملہ بولیاں بڑا تاریخی جملہ ہے آنکھاں لگیاں رسول اللہ کلو مصیبتیں بات کا جلالو سونیاں باپ بھی شہید ہے بھائی بھی شہید ہے بیٹا بھی شہید ہے لیکن سونیاں تین پاکل آئے سارے غم دور ہو گئے تین پاکل آئے ادن کا تین پاکل آئے لکھ سوٹی باپ بھی شہید باپ بھی شہیدünü باپ بھی شہید ہے باپ مصیبتیں باپ دور ہو گیا سکر آئے برا گیا باپ میرے بھائی اے حضرات صاحب بھئے کرام بھئے ہزور familiar محبت اسی غزوہ عود اندر گال سن پھر اس گال نو اپنے دل تے تول پھر ایک منہ اپنے آپ نو رکھ ایک منہ میرے نبی دے صحابہ من رکھ غزوہ عود اندر میرے نبی دے صحابی نے جنہ دنا مدرہ تے زیاد بن سکن آخری وقت تے موت تے زنگی دی کشم کشے موت لپاں تے تڑپ رہنے ایک صحابی دوڑ کے گیا زیاد بن سکن کوئی آخری تمنا ہو دے کوئی آخری گال کرنے چاہنا کوئی آخری وسیعت پانی لینے کوئی بچیاں دے بارے گل کوئی مال دے بارے وسیعت بلہ غور کرکا تو آڑے میرے تے موت دا وقت آوے گھبرات ہوندی اوہ میرے بچے دا اوہ میرے مال دا سڑے گے حضرت زیاد بن سکن نے کیا حسین جملے فرمائے فرمائے میرے بھائی صحابی نہ پانی دی ضرورتیں نہ اولاد دا خیالیں نہ مال دا خیالیں فرمایا جب تک جان وچ جان ہے سونے آقا دی پہرداری کرو اوہ صحابی امنا دلال تیرے کو امانہ تے کدائی اج نہ ہو بے تو ساتھ سلامت روو میرا نبی سلامت نہ روے کدائی اج نہ ہو بے تو آٹی جان تے روے میرے نبی تی جان نہ روے نبی نے کج ہو گیا کل خدا دے سامنے جانا گے کیا مو دکھانا گے سرائنہ گلانو علیدہ بے کہ سوچنا صحابہ کس قدر عشق مصطفیٰ اندر ڈبی ہوئی دوستان اگرامی کا جنابی آدھا پہ سیدنا زیادہ بن سکان رضی اللہ تعالی آبا کس قدر میرا کمانا بخیال کارانے ایک شاہر کاندھا پس مردن فرشتوں نے مردن دمانا ہندہ موت پس دمانا ہندہ بعد یعنی موت پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا میرے آلہ اور کارے آئے پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپا ہر ایک گوشے سے خیال مستفع نکلا چھپا ہر ایک گوشے سے خیال مستفع نکلا ہر ایک برادران گرامی کا لرہ میرے آبا بیاکا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اتنا تیرت مریہ کنال محبت کر دینے اتنا تیرت مریہ کنال پیار کر دینے جتوں ہی حضور دن آمد جانتین دیواری آئیے ساپا نے جاننا دی پرواہ نہیں کی پرواہ کی تیئے لیکن برادران گرامی کا لرہ ہون توجہ کرنا بڑی ضروری کار کر لگا علماء موجود ہیں میرے آقا بھی زندگی دیندر کئی غزویں لڑے گئے نے غزوہ اہد ہویا غزوہ بدر ہویا غزوہ ہنین ہویا غزوہ خندک ہویا کئی غزوے لڑے گئے نے اتنیا جنگ آندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے اتنے صحابہ جنگ ایمام آندر شہید ہوئے نے نسلما قضاب دے خلاف شہید ہیں میرے بائی جنگ ایمام آندر ستارہ سو ستارہ دلے بولو بار کوئی سننا لہا ہوئے ستارہ سو واہ بھائی واہ او جاننا دے رہے ہیں تھے تسی بول دے بھی نہیں ہو ستارہ ستارہ سو جنہ میں چھ سات سو حافظ قرآن آئے ستارہ پوچھو رزوی صاحب کولو قبلہ زیار مصطفیٰ صاحب علماء موجود نے کسی جنگ نہ رہتنے صاحبہ شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ جماعت نامیچ کیوں پہلیا جنگا اسلام رو بچاؤن دیا جنگا اے جنگ مصطفیٰ دی عزت رو بچاؤن دیا کیونکہ ختم نبو فات میرے نبی بھی عزت امتی مر سکتا نبی بھی عزت سعودہ کر سکتا اور حضور دی عزت اے مرے نبی بھی عزت اے مرے نبی بھی عزت اور اس عزت مرے نبی نو فخر ہا اور اے عزت جو اللہ نے مصطفیٰ نو قرآن وچ بھی دیتی تھی حدیث وچ بھی دیتی اے کوئی ختم نبوت کانیہ دا کیتا اے کوئی ستنجے دا مسئلہ نہیں اے میرے نبی تے سردتا جے کانیانت تاج دا رہے ختم نبوت اے میرے نبی تے سردہ پاڑی بیٹی لو ہو گئی میرا دل آگے توان کوئی تقریر سنا ہم پر کانیہ کوئی دے لی بولو ختم نبوت میرے نبی تے سردہ اور دائلان خود رب نے کیتنا تے رب نے جبرائیل کولوی کروایا امام مسلم نے صحیح مسلمی لکھیا میراج والی رات سو تھا نہیں ہو گئے میراج والی رات پتہ ہے نا حضور مسجد اقصہ وی گئے آئے سنیے علماء کو لوگ سرکار فرمان دے نہیں سمدخلت المسجد الاقصہ فجومی علیہ الانبیاء سرکار فرمان دے نہیں میراج والی رات میں مسجد اقصہ وی داخل ہویا اللہ نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی میرے استقبال واسطے جمع کر دیتے ہیں اور تو ان پتہ نا جے ہو جائی محفل ہوئے ویسی گل بات جتے چار بزرگان دی گال ہوئے ناو تب پرانیاں گلہ وہ نے کیوں نے آئیں کر دیا ساں گزرے وقت جتے چار جوان بیٹھے ہوں موبائلہ دیا گلہ تو جتے چار مذہبی دین نہیں زین ہوں کوئی دین دی گال سرکار فرمان دے نہیں میں مسجد اقصہ وڑے آنا اللہ دے نبی بیٹھے آئے اور نبیان دے درمیان کوئی دنیا دی گال نہیں نماز دی گال ہو والو کی دی گال نماز دی کیا نماز دی گال سارے نبی جم آئے آپس اندر مشورے کر دے پہنے بھی تھوڑی دیر بعد نماز دا وقت آن والا سارے نبی اکٹھے ہیں آج ساڑا امام کون بن سی آج امام دا امام کون بنے گا کیونکہ اللہ دا ہر نبی اپنی امت دا لے لے بولو ہر امت دا اچھا کوئی کہن دا آج نا نبیان دے امام بننگی حضرت آدم علیہ السلام جنن اللہ نے سارے انساننا دا باپ بنایا کوئی کہن دا نہیں نہیں میرا خیالی اج امام حضرت ابراہیم بننگی جنن دی نسل وچو اللہ نے چالی ہزار نبی پیدا دی کوئی کہن دا نہیں آج نا امام حضرت موسیٰ بننگی جڑے قلیم اللہ نے کوئی کہن دا عیسیٰ جنن رب نے بغیر باپ تو پیدا کیتا کوئی کہن دا نہیں آج نا امام او مصر دا بادشاہ یوسف علیہ السلام کران کے جنن رب نے حسن دا بادشاہ بنائے حبیث اندر آیا امام مسلم نے لکھیا یہاں گلہ ہو رہی ہیں کہ امام کون برسی آئیے دوستان اگرامی قبر حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلمان نے نقل فرمایا ایک علمہ تھا مرشد اقصادہ نہ رہ رہی ہیں کوئی کہن دا ہے آج امام حضرت جناب آدم علیہ السلام کروان کے کوئی کہن دا ہے حضرت براہ کیم علیہ السلام کروان کے کوئی کہن دا ہے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی کہن دا ہے عیسیٰ علیہ السلام کوئی کہن دا ہے حضرت یوسف پہلہ السلام کروان کے امام مسلم کہن دا ہے لوگوں یہاں گلہ ہو رہی ہیں حتیٰ بخالہ محمد الرسول اللہ امام مسلم کہن دا ہے یہاں گلہ ہو رہی ہیں امام کون کروانے گا حتیٰ کے مصدر اقصادہ دروازہ کھلی آئے اس دروازے وچھو ماہ یا مناہ دا چانے چڑھ آئے راب دا یا راگے آئے ارے میرے بھائی بھا بڑا والے اللہ بھی قسمیں میرے نبی آئے نبیاں دی محفل تیری بہار آگئی ہے اللہ دے نبی بھی میرے آقا بست اقبال کا رہنے میری محبت ہے میرا ذوق ہے میرا بھی جبان ہے جدو نبی میرے آقا اونا نبیاں دی محفل تیری بھائی ہے اونا نبیاں نے نکایا ہو دے گا اس نے کہا لیا کہ آہا گئے سرکار رو میں بسم اللہ کرا آہا جاگو جاگو آہا گئے سرکار رو میں بسم اللہ کرا محفل تیری بھائی ہے نبیاں دے سردہ سارے میں لوہ نبیاں دے محفل تیری بھائی ہے اگر ایک پنجابی شعر دیں سبانا نلگال کرا توجہ منی جانا پنجابی شعر کہند آئے کھڑے سن منتظر اکسا دی مسجد وچ نبی سارے کھڑے سن منتظر اکسا دی مسجد وچ نبی سارے انہام الانبیاں آئے کتا آرہا موسکورا پئی دوستان اگرامی قلر تیرے تے میرے مٹھے مطنی آقا مولا تیرہ مسجد اکسا دے اندر آئے نے نبیاں دے مافت بھی بہار آگئی ہے نماز دا وقت آگئی ہے میرے راکہ فرمان دے نے حضرت جبرائیل امین اکامت پڑی ہے جدو نماز دا وقت آیا اللہ دے نبیاں دے سفاں بڑ گئی آنے اللہ دے نبیاں نے کتاراں بنا لے یعنی اج نبی ایری اٹھا اٹھا کے دیکھ رہنے مسلح امامت کون جائے گا اگر میں ربھائی امام مسلم نے فرمایا میرے آقا بھی ابھی سے فقدمانی جبرائیل حتی امامت ہم حکمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتا ادار ختم نبی و بیشان سننوالیا ختم نبی و بیشان سننوالیا آیا میں عرص کراں میرے آقا فرمادے نے جدو نماز دا وقت آیا حضرت جبرائیل میں نے ہاتھ میں چون پی آئے مسلح تے کھڑا کیتا ہے کھڑا کر کے جبرائیل نے اعلان کیتا ہے اوہ گروہ امبیاں آج امام نہ آدم بننگے آج امام نہ ابراہیم بننگے آج امام نہ موسی علیہ السلام بننگے نہ عیسی علیہ السلام بننگے نہ یوسف علیہ السلام بننگے بلکہ آج امام اللہ دا یار انبیاء دا سردار بابڑ والیاں دا غم خوا آم نہ دا لال امام پڑھے گا جنو اللہ نے صرف انسان نہ دا نہیں بلکہ عرشیاں داوی امام بنایا سب سے آو لا ملکے بولو سب سے آو لا آو آل 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 سب سے بار آو آل 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 خلق سے اولیاء اولیاء آل آل سب رسول ch ، آل 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 آم رجل آل 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 آم آل والے وہ امامت کی شب وہ صحفے ہیں انبیاء مقتدی مقتدہ دیکھتے ہیں حضور نے جماعت کروائی نماز مکمل ہوئی آئی میرے بھائی تیرا میرا امام سلام پھیرے مقتدیاں والا مو کر کے بیٹھ دائے باندہ دنے بول دیو مسیطی آن وینڈ تھوڑا تھا نہیں آن وینڈ ہے مسیطی امام صاحب سلام تو بات مو کر دینے سجے منے مو کرن تاوی حضور دی سنت خبے منے مو کرن تاوی سنت دو آت حضور نے چہرہ غلامہ دی جانب کی تا حضرت جبرائیل اگے ہوئے ہون آئیے ختم نبو ودگر حضرت جبرائیل اگے ہوئے میرے نبیرے کندے قریب مو مبارک کر کے کندے نے یا رسول اللہ تو جانب بتا تو آڑے پیچھے کہیں کہ نماز پڑی ہے سبحان اللہ نہیں نہیں سارے آقا سبحان اللہ آقا پتا ہے کہیں کہ نماز پڑی قد صلح خلفکا النبیون السابقون آقا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی یا رب نے تیرے پیچھے اکٹھے کر دے تیری مسجد اندر کوئی جماعت کروا ہوئے کیا اس نے دسنا کوئی ضروری ہوندہ کہ تو آڑے پیچھے کہیں کہ نماز پڑی بولتے نہیں لے ہو کوئی ضروری ہوندہ علماء فرمان دیں جبرائیل علیہ السلام حضور نو کیوں داثریں قد صلح خلفکا النبی جیون السابقون جتنے سابقا نبی ساریاں تو آڑے پیچھے نماز پڑ لئی علماء کہیں دے نہیں مسجد اکسا ویچ رب جبرائیل کو لو یار دی ختم نبو ودہ اعلان کرو کیا اعلان کملی والیہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک جیڑا ایک نمبر نبی ہے بولو کتنے نمبر اولی بولو کتنے نمبر دو نمبر نہیں ترے نمبر نہیں بروزی نہیں ذلی نہیں کوئی نہیں آقا جیڑا ایک نمبر نبی ہے رب نے تیرے پچھے کھڑا کھا رکے او ندی نبو فتے تو ہاں دی امامہ تبھی مہر لگا دیتی ہے جیڑا ایک نمبر نبی ہے تیرا مکتبی بن گیا امام بن گیا وہ آزا تو آگے تو بعد جیڑا نبو فتدہ دعویٰ کرے گا او دجال کذاب کانا مرزا ہو سکتا رب دا نبی ہو سکتا اللہ جیڑا نبی ہے اس توڑے پہ چھے نمات پڑ لئی دوسری عوض امام بن گئے عوضی نبو فتے تو آڑی امامہ تبھتا لگ گیا خاتم النبی جینو تو آڑے بعد کوئی نبی آسکدا لہذا ختم نبو فت امت دا اجمالی مسئلہ ان سمجھو ساڑے مذہب دی جان ہے بلو کیے جس سمجھو جان نکلے کوئی فائدہ ہے رکھ دے تھے کہ دیارے بھی نا دیا ٹھاؤ دفنا ہو جس سے بھی قدر بھی جان نالے میاں کے خدا بھی قسمیں دینِ محمدی بھی جان ختمِ نبو فتے اگر اس عقیب پہ جو فرق آوے گا ایمار مکمل ہے حضور طبی صالبہ کمال ہویا مسئلما قذاب دجال کھڑا ہویا حضرت صدیق اکبر نے تیار کی تھا لشکر جاؤ حضرت عمر اور صلاح دیتی علماء موجود نے عرض کیتا صدیق اکبر کوئی لوگنا زکاة دہ انکار کر چڑیا کوئی لوگ مرتاد دو گئے کچھ اجے دیر سارے فتنین پہلو انہ نکی فتنین مقالی یہ وط مسئلما قذاب دہ مقابلہ کرسا لیکن صدیق اکبر جیسا بردبار انسان حلیم انسان علماء کہندہ نے شکر ہے حضورت و بعد خلیفہ صدیق اکبر بنے میرے نبی دے دین نو نمی جوانیت آفرمائی حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر نے کہا اے عمر سب تو پہلے مسئلما قذاب نکتے کانے لانا ہے کیونکہ اے میرے نبی بھی عزت دے حملہ کر ریا عمر نبی بھی زنگی لیچے نہیں ابی بکر آجوی نشکر بیج کے مسئلما دا فتنہ ختم کر را کے ثابت کر دے رہا میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا رہا اور الحمدللہ حضرت صدیق اکبر تو لے کے آج تک جس بد بخت نے دی ختم نبوت حملہ کی تا نبی دے آشق سامنے آگا سبحان اللہ مسئلما قذاب تو لے کے مرزا کانے غلام قادیانی تک نبی دے پہرادار رہے سبحان اللہ قادیانی دے سامنے محرِ علی آئے سبحان اللہ قادیانی تک حضرت میرے علی تو لے کے آج فیض آباد چوک تک ایک گل ثابت ہو رہی جڑی گل میں تو آنے اندر وارنا چاہنا تیرے دل اندر پیپانا چاہنا آئی لو ختم نبوت دے بڑے نعرے مار دیں موٹر ساگران دیگے بھی لکھیوا ختم نبوت زندہ باد پچھے بھی دکانہ دے سامنے بھی امیرِ ختم نبوت مجاہدِ ختم نبوت میاں کیا میرا دعویٰ چیلنجے ابو بکر تو لے کے آج تاک ختم نبوت پیرہ داری کیتی ہے تے سنیا کیتی ہے بولو کہیں کیتی بھلے بولو کہیں میرے علی کون آ توانو کوئی بیعتباری تا نہیں میرے علی کون آئے سنیاں دے پیرہ کالیاں زلفان والا میرے سیال کا پالا سبحانہ نبی دی عزت حملہ ہویا میرے علی زلفان لہرہ کے پار آئے میاں کیا سنیو ختم نبوت دا کوئی مسئلہ آم ہوندہ میرے علی گولڑے تویز لکھ دا راندہ دم کرنے لیندے نظرانے لیندے 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 لیکن نہیں خود میدان اندر آئے میں خود مقابلہ کرا گا کیونکہ میرے نام نے دی عزت دا سوال اور برابرانے گرامی کا در حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ہارتہ پاگرہ اس مرزہ غلام کا بیانی دھنال مقابلہ کرنے ستیار ہو گئے اللہ بھی قسمیں لوگوں کٹی کلے دے زورتے تندی سبحانہ کلہ مضبوط ہوئے کٹی نس دی نہیں میرے عدی ایڈے وڈے کیوں چہرہ انتے دعوے کا ریاں میرے علی دی کانڈتے نانے دا ہاتھ اور برابرانے گرامی کا در آجے گی میرے ختم نبویتے کم کردائے ختم نبویتے قربانی ریندائے او دنائے میرے آقا مولادی محبہ شامالے حضورتہ پیار شامالے لیکن آئے برابرانے گرامی کا در میرے علی دے وارس بن جاؤ میرے علی دے نقشہ کا نمتے چلن والے بن جاؤ اپنے زندگیاں ختم نبویتے مشن تے قربان کار دو لیکن برابرانے گرامی کا در میں گوارش کرانگا میرے نبویتے عزتے حملے ہو رہنے اور پاکستان جس طرح تیر سا فرما رہا سان کل میں طیبہ دی بنیاتے آسل کیتا گیا میرے نبویتے دین تے عمل ہو دے اسلام بن فاز ہو دے شریعت مصطفیٰ بن فاز ہو دے باد بختی ہے انہ حکمرانہ بھی باد بختی ہے اسی پاکستان مر میرے نبی بھی عزتے حملہ کیتا جا رہے حضور دی ختم نبویتے قانون بدلے جا رہے آہ یہ برابرانے گرامی کا در پاکستان دے نرجوانوں پاکستان دے لوگوں انسان دا وقت نہیں انسستی دا وقت نہیں خدا بھی قسمیں ہر جوان میدان مراجاوے سرد نعرہ نمارے عملی طورت محمد غلام بن جاوے دو شکل بھی مصطفیٰ والی ہو دے دو سیرت بھی مصطفیٰ والی ہو دے دو انداز بھی مصطفیٰ والا ہو دے ہر جوان عملی طورت مصطفیٰ دا غلام بن کے مصطفیٰ دا تابدار بن کے اور ختم نبویتے پہرہ دے کے ثابت کر دے ہو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دل میں اس کے نبی کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے نامو سے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے عملی طورت میدان مراجاوے ہر جوان نمازی بن جاوے ہر جوان رسول اللہ بھی سنتی عمل کرنگ والا بن جاوے رسول اللہ بھی صیرتی عمل کرنگ والا بن جاوے ختم نبو وعدت تکہ جائے رسول اللہ بھی عزت استغازہ ہر جوان اپنے عامل محمدی ملابے امریکہ کھتر دیکھے رسول اللہ دا رنگ نظر آوے رسول اللہ بھی صیرت نظر آوے اوہ میرے نوجوان امنی طورتے ختم نبو غدہ پہرہ دار مان اپنے سارے پہ امانہ سجال اپنیاں اکہ پہ حیاء سجال اپنی زبانہ پہ رسول اللہ در دریبے سلام سجال اپنے چہرے پہ داری سجال اور امریکہ بھیاں برطانیہ بھیاں انہاں کعبیانیاں کتیاں دے سامنے اعلان کر بے اوہ کعبیانیو یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تمہیں ہاروگے ہر گھر سے عاشق نکلے گا تمہ کتنے عاشق ماروگے میرے بھائی آئی ضرورت ہے عمل دی دامیان دہ دور چلا گیا بڑے نعرے لگ چکے بڑے تاوے ہو چکے آہ اپنے اندرو امریکن کٹ مدینہ بسا کہنہ یہیں تے نہیں ہو رہیا تو ختم نبو ودہ نعرہ بھی لگے نا رسول اللہ دی سنت نو کٹ کے نالی بچ بھی بہنو کہ بھائی پہ نہیں ہو رہیا رسول اللہ دا کلمہ بھی پردان رسول اللہ دی اکھاں دی ٹنڈک نماز بھی نہیں اپنے دا نہیں آئی دامیان دا وقت نہیں عمل دا وقت ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ارے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہر جوان رضائی وچ مو دے کہ ضرور سوچے کہ میں نے ختم نبو ود واسطے کیا کیتا ہے آؤ ہر بندہ محمدی بن جائے ہر بندہ رسول اللہ دی شکل دا پرتو بن جائے کادیانی انگریزان عیسائیانوں امریکہ برطانیہ والے میرے کریم آقا و مولت تو تکلیف اٹھا رہے نے ہر غلام ہی آقا دی سیرہ دا پرتو بن جائے خدا دی قصہ میں کیسے کیسے حضور دے غلام ہوئے حضرت خاجہ موین الدین چشتی اج میری ایک نظر اٹھی ربنے نوے لکھن ہنگ دے غلام بنو رسول اللہ دا غلام بنے گا نا خدا دی کا سمیں ہیک رسول اللہ دا غلام لکھا تے آوی ہو جاوے امام آمد بن حنبل بہت بڑے فقہ دے امام حضرت امام آزم ابو غنیفہ حضرت امام مالک امام شافی امام آمد بن حنبل چار بڑے فقہ دے امام نے امام آمد بن حنبل دے بارے میں پڑیا اے او جنہ جن دا لکھ میرے مصطفیہ دیا حدیثیں یاد لے کتنی آ دا لکھ حدیثیں دا محدث اور کئی محدثین دا بلا واسطہ استاد ہنگ غلام بن آئی میرے جوان نو فلمیاں دا کاراں دے نا یاد کرکٹ دیاں کھلاڑیاں دے اکھی بند کر کے نا یاد بتا تیرے دل اندر حضور دیاں کتنی حدیث ہیں موجود ہیں صرف نارے صرف جلوس صرف تاوے نہیں دو غلانہ بن دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو حضرت مامی آمد بن حمد دا لکھ حدیثیں دے عالم جد دنیا تے گئے نا میں کہا رسول اللہ دے غلام زندہ بھی بڑے کمال والے پر موت تو بعد بھی ضائع نہیں زند کی تو زیادہ نفع دین والے بندویں دے دوستان اگرامی قدر حضرت مامی آمد بن حمد احمد اللہ اتنا بڑا عالم جد دنیا تو پردہ فرمایا ہے آپ دا وصال ہویا او وقت بابا نہ ریڈو آئے نہ ٹی وی اے نہ ویسی آرے نہ انٹرنیٹے نہ سکائے پے نہ اموے نہ فیس بک ہے آج تو بارہ سو سال پہلے کتنا میرے خیال ہوں توڑا حالوہ توڑے نیڑے لگا پہ تھک پہے ہو نا اے ہی سامنے بین بولتے پہنے ادھنے بہتر کوئی نہیں بولتے پہنے اچھا بس آخری گال کر رہے ہیں میں ہوں نہیں گال ختم کر رہنگ بارہ سو سال پہلے نہ ریڈو آئے نہ ٹی وی کوئی ذرائع محاصلات نہیں اس وقت آٹھ لاکھ بنیا امام آمد بن حنبل دا جنازہ پڑے ہیں کتنے آٹھ لاکھ گویا کہ دسیا جا رہے ہیں نبی دین غلامہ نے ٹی ویاں جا ریڈویاں دی خبر دی لوڑ نہیں راب بھئی خبرہ پھیلا دیندہ اے ممتاد قادری صاحب شہید ہوئے حکومت نے ٹی ویاں بند کر دا دیتی ہیں میں کہہ تاں ہی وقت پنڈی بندہ لگیا کوئی نہیں ہونا آسان تاں تاں ویکھے آ خدا دی کس ہمیں اتنے دنیا دیاں بادشامہ دے جنازہ نہیں جتنا محمد غلام دا جنازہ دستان اگرامی قبر حضرت امام آمد بن حمد رحمد اللہ اتحالہ دنیا تو پردہ فرمایا آٹھ لاکھ پڑے آبنا جنازہ پڑے آئے پڑے آبنا کبرستان دی جانب لیکن جایا جا رہی ہے کبرستان توڑا دور ہے آتھ لاکھ پڑے آب دی میں یہ دینا آلال جا رہے ہیں انہوں برادران اگرامی قدر رستے بھی انہوں رہا ہندوانہ علاقہ ہے ہندوانہ دنیا آبادی ہے تو ہن پتا ہندو بڑے باریک زینوں دینے بڑے سیانے ہون دینے ایک ہندو نے پچھیا اے مسلمانوں کیسا مجھنائے کیسا کسیری تنائے انہوں نے کہا تو انہوں کوئی نہیں بتا سادہ امام دنیا تو پردہ کر گیا ہے امام ایام ملہم دنیا تو پردہ فرما گیا ہے انہوں نے دفن کرنگا سے جا رہے ہیں سپر دے خواہ کرنگا سے جا رہے ہیں انہیں ہندوانے سننچ لیا جب جنازوں جچ اتنی عوامیں کہ کوئی آم نہیں بلکہ خاص ہے آم نہیں بلکہ خاص ہے انہیں ہندوانے کہا ایک مرتبہ چار پائنوں اتاریا جاوے یا حسین اپنے امام دا دیدار کرایا جاوے امام دا مقرہ دکھایا جاوے آہ میرے بھائی بابڑا والے ختم نبوہ دا تقاضہ تو ہی احمد بن حمل بانجا اونے بن سکتا احمد بن حمد نقش قدم تے چلن والا بانجا رسول اللہ دا غلام بنے گا کفر بے موت اتماچہ رکھ جاوے گا انہیں احمد بن حمد دی میت نو زمین پہ اتاریا گیا اوہ نا دا جنازہ جدو زمین پہ رکھیا گیا چہرے تو کپڑا ہٹایا گیا ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ایک ہزار نہیں بلکہ چالی ہزار ہندو ہندو چھڑ دے پائے محمد دے غلام بن گئے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا سرار کیتا گیا اوہ ہندو ہوں اتنے تھوڑے واقع نہ رہے اتنا بڑا انکلاب آگیا اپنا دین چھوڑ دیتا ہے محمد دا دین قبول کر لیا کیا وجائے میرا بھائی ہندو ہوں دا کمنٹ سنن والا ہے اوہ نا دی رائے سنن والی ہے اوہ نا کہ اوہ مسلمان جدو تاڑے امام دا دیدار کیتا ہے امام دا رخ تک کیا ہے امام دا زیارت کیتی ہے تو ہاڑے امام دا چہرہ اتنا نور والا ہے اتنا اتمینہ نے اتنے خدا دی انوار نازلو رہنے سب دل لے گیا جن نہ دے امام احمد دا مقام اوہ نا دے نبی محمد دا مقام کیا ہو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم آہ این ختم نبو ودہ تیرے کو لو تقاضہ آئے مطالبہ آئے ہر سننی دعوے نہ کرے نارے نہ مارے عملی طورتیں میدان اندر آئے اپنے اپنے حصے دا رسول دی ختم نبو ودہ کم کر کے جا اللہ تن من عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ موسیقی